کا کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنا اور میراج کے تذکرے بیان کرنا اللہ اسے ہم سب کی عزتوں اور بلندیوں کا باعث بنائے ہم سب کی دنیا اور آخرت میں درجات اور برکات کا باعث بنائے حضرت مجھ سے پہلے آپ کے سامنے جو گفتگو فرما رہے تھے حقیقت ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ جب میرے آخہ علیہ السلام نے خودی ارشاد فرما دیا مفہوم حدیث ہے اللہ نے غفران بھی تشریف فرما ہے حضرت بھی ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مجھ سے اپنے جان مال اولاد ان سب چیزوں سے بڑھ کے نہ پیار کر لے اور میں اس کو ان سب چیزوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں تو ایمان کا تو جو سٹینڈرڈ ہے ایمان کی کاملیت کا وہ تو حضور نے خودی ارشاد فرما دیا اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے حتی کہ رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں تو بس ہمیں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولنا ہے اور ویسے بھی آلہ حضرت کے گھرانے کے چشم و چراغ تو کہتے ہی ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں تو وہ تو دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا فیضان امام علیہ السنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا ہے اور وہ فیضان آلہ حضرت کی زندہ کرامت کی شکل میں الحمدللہ مورشس میں ہمیں ہر گلی گلی میں نظر آتا ہے اور جب آلہ حضرت کی زندہ کرامت کا ذکر کریں تو ایک نام مورشس میں ہی نظر آتا ہے کہ جس نے آلہ حضرت کے پرچم کو لے کر گلی گلی کوچھے کوچھے نگر نگر مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند کی ہیں میری مراد حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ الرحمت الرحمن اور مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس ادارے کو اس مسجد کو بڑی نسبت حاصل ہے مولانا ابراہیم خوشتر علیہ الرحمت کی قربتوں سے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ آشنا ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ الرحمت کے درجات میں بلندی اور رفتیں عطا فرمائے اور ان کا مشن جس طرح آج ان کی اولاد اور بالخصوص اولاد میں ہمارے مولانا مسعود میان اور میان محمد خوشتر اور میان احمد اور ہمارے مظفر بھائی اور الطاف بھائی اور حسن خوشتر اور جتنے بھی ان کے سابزادگان ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس گلستان کو ہمیشہ خزان سے بچا کے رکھے اور اس گلستان کو ہمیشہ ہرہ بارہ رکھے میرے بڑے ہی محبوب کیو آئی سی کے بانی انہ آپ تیم اللہ نرالی بھی سامنے تشریف فرما ہیں اور اختر بھائی بھی بیٹھے ہیں جس کے نام مجھے آتے ہیں علامہ صاحب کا تو میں نے پہلے نام لے لیا تو بات یہ ہے کہ میرے نام لینے نہ لینے سے نہ کسی کا کچھ جاتا ہے نہ آتا ہے ہے بس اس کا نصیب جاگ جاتا ہے جس کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کہ جب کوئی آقا کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے درود پڑتا ہے تو میرے آقا کے اختیارات کا عالم دیکھئے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم یہاں سے درود مورشت سے پڑھ رہے ہیں ہم مورشت سے درود پڑھ رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں ادھر مدینے والے آقا مدینے میں تشریف فرما ہو کر ہمارے نام کو بھی جانتے ہیں ہمارے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں ہاں ہاں حضور بھی سنتے ہیں اور سنتے ہیں تو جانتے ہیں جانتے ہیں تو سنتے ہیں یہ دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں تو میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دو شیر اسی کلام سے آغاز کر لوں میرا دل کر رہا ہے آپ درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درودن پر انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درودن پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جو ہو چھتا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں مدینہ کس کو جانا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں کسی مہمان نے آنا ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ اتنی دیر میں ہمارے گھر پہنچ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو مہمان حضور کے در کا آقا کے در کا مہمان ہو اور بدبخت کہنے والا کہے کہنے والا کہے کہ فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے بھی فرشتے کیوں دیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اِنَّا اَعْتْوَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَرْمَا کے یہ دنیا کو بتلا دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے اور ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اور سارے اختیارات آپ کو عطا کر دیئے ہیں تو اس لیے ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں مدینے کس کو جانا حضور جانتے ہیں اب آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے حضور جانتے ہیں کسی ہے در پہ بولانا حضور جانتے ہیں کسی ہے در پہ بولانا حضور جانتے ہیں مدینے مدینے کس کو جانتے ہیں کہو سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ بولا بھی سکتے ہیں ہم کو خدا خدا بھی سکتے ہیں بولا بھی سکتے ہیں ہم کو خدا بھی سکتے ہیں بولا بھی سکتے ہیں ہم کو کسی ہے کیسے نبھانا حضور جانتے ہیں کسی ہے کیسے نبھانا حضور جانتے ہیں سکتے ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑا سا گھر بنانا ہے مہنگی سی گاڑی لینی ہے بڑا پیسہ بڑی دولت جمع کرنی ہے بینکوں کو بھر دینا ہے لیکن ذرا مومنین کی تمنا تو دیکھئے کہ حضور کے غلام کیا خواہش رکھتے ہیں ہے مومنوں کی یہ خواہش کہ بقی پاک ملے ہے مومنوں کی یہ خواہش کہ بقی پاک ملے کسی سے کہاں پہ ہے مرنا خواہش رکھتے ہیں کہاں مریں گے کہاں مریں گے ابو جہل اُتر باؤ شہبا کہ جنگِ بدر کا نقشہ اُتر باؤ شہبا چُن 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 کر اُتر باؤ شہبا اُتر باؤ شہبا کی قریمی ہے اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے کہ محبوب کی ساری اُمت کی بخشش ہوگی ساری اُمت کو اللہ بخش دے گا لیکن لیکن ذرا سنو سنو وہ کون ہیں جو بخشے جائیں گے بروزِ حشر شفاعت کریں گے چُن چُن کریں کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ بروزِ حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بچو اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ من کنتو مولا مولا فہادا مولا علی من کنتو مولا علی من کنتو مولا علی زرا تم بھی بولو شرما نہ چھوڑو زرا اونچا بولو میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی ابو بکر بھی بولے علی علی عمر بھی بولے علی عثمان بھی بولے علی حسنین بھی بولے علی عباس بھی بولے علی عباس بھی بولے علی عباس بھی بولے علی علی اکبر بولے علی مجھے کہنے دیں کبھی آپ نے بچوں کی بیبی ٹاک سنی ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بول نہیں پاتے لیکن یہاں پہ شہزادہ ہے میرے مولا حسین کا یہاں شہزادے ہیں حسین پاک کی فیملی کے تو میں کیوں نہ کہوں کہ اگر یہاں بچے ماما اور بابا کہنا سیکھ سکتے ہیں تو وہاں اپنے دادا کو اپنے بابا کا نام کیوں نہیں پکار سکتے وہ شہزادہ علی اسغر کس طرح پکار رہا ہوگا جب کربلا کے میدان میں اسے پیاس لگی ہوگی جب جب حضرت عباس جب حضرت مولا حسین جب وہ سارا لشکر اس نننے شہزادے کو دیکھتا ہوگا علی اسغر بولے علی ال علی اسغر بولے علی ال غوث بھی بولے علی ال غوث آزم بولے علی ال میرے غوث بھی بولے علی ال داتا بھی بولے علی ال خواجہ بھی بولے خواجہ بھی بولے علی ال بابا بھی بولے میرے خوشتر بولے علی علی من کن تو مولا علی علی ذرا تم بھی بولو شرما نہ چھوڑو گھبرانا چھوڑو آواز نکالو ذرا زور سے بولو من کن تو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی آت اٹھا کر بولو لہرا کر بولو علی علی ذرا زور سے بولو علی علی اور اونچا بولو علی علی من کن تو مولا علی علی من کن تو مولا علی علی ہے جس کے مولا نبی اس کے ہے علی مولا عبو تراب کا رتبہ حضور جان دے گئے عبو تراب کا رتبہ ہاں ہاں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات خدا کی قسم خدا کی قسم میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطم زہرہ حضور جان دیکھیں کہ شان فاطم زہرہ حضور جان دیکھیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا بولو آنتے ہیں تیری عطا سے خدا آیا حضور جان دی ہے آج تو ایسی بات بن گئی اور ڈریکٹ ہی اس عقیدہ بھی حضرت نے گفتگو کی وہیں سے بات حضور جانتے ہیں الحمدللہ حضور جانتے ہیں بس ذہن میں یہ رکھیں کہ حضور جانتے ہیں حضور اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے غوتے خوبے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے غوتے خوبے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے غوتے خوبے کیوں کسی کے در پہ جائے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری بہر چاند بہر کیوں نہیں کہہ رہے کیوں نہیں کہہ رہے میرے سینے میں جتنا زور ہے یقین مانے پورے کا پورا زور لگا کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا آج دنیا میں کہوں گا تو کیا پتا آقا کو یہ مصرہ میرا اتنا پسند آ جائے کہ کل میدانِ محشر میں حضور مجھ فقیر کی طرف مجھ گناہ گار کی طرف اشارہ کر کے فرما دیں تو دنیا میں کہا کرتا تھا میں غلام مصطفیہ ہوں آجا میرے دامن میں تو میرا غلام ہے تو شرمایہ نہ کریں یہ بات کہنے میں دنکے کی چھوٹ پہ کہا کریں سینہ چھوڑا کر کے کہا کریں سب کے ہے میں غلام مصطفیہ چان ہے میں غلام یہ میری پہنچہ ہے میں غلام اس گلی کا گناہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہے میں غلام ہے مانگنے کا شعور دیتے گئے گئے کوئی دینے والا دیکھا کبھی ایسا کہ جو پہلے مانگنا بھی سکھائے پھر مانگنے پھر عطا بھی فرمائے مانگنے کا شعور دیتے گئے پھر جو بھی مانگو ضرور دیتے گئے ایسا 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 مانگو مانگو مجھ کو سب کچھ حضور دیتے گئے ہمارا غلا میں مصطفیہ کون دیتا گئے دینے کو موچا گئے دن والا ہے سچا ہمارا نبی میں غلا ہمارا مصطفیہ ہو یہ میری بہت جان ہمارا رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں یاد یاد رکھو رازق کس کی ذات ہے لیکن جو کچھ اللہ کا ہے وہ کس کا ہے میرے مصطفیٰ کا اور جو کچھ مصطفیٰ کا ہے وہ کس کا ہے صحر نہیں جو کچھ مصطفیٰ کا ہے وہ کس کا ہے حضور کی آل کر جو کچھ مصطفیٰ کریم کا ہے حضور کے گھر والوں کا ہے آقا کی آل کا ہے تو میں کیوں نہ کہوں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں پتہ ہے کتنا دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ارے میں کسی غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرہ کے لال دیتے ہیں میں غلق میں پرجتن ہوں یہ میری پیغن ہے میں غلق میں پرجتن اچھا ہاتھ وہ بلند کرے جس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اللہ نے پانچ پانچ ہنگلیاں دی ہیں اور اب کہے کہ میں غلق میں پرجتن ہوں یہ میری پر چان گئے اب جن کا نام لینے لگا ہوں ان کا نام لیتے ہی I will see your faces آپ کے چہرے مجھے دیکھنے ہیں I want to see a smile on your faces میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون مسکراتا ہے میں غلام ابو بکتر ہوں میں غلام مولا عمر ہوں عثمان غلق میں پر چان گئے یہ میری پر چان گئے میں غلام مولا عمر ہوں میری پر چان گئے میں غلام مولا عمر ہوں یہ میری پر چان گئے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے یہ تو پکی بات ہے کوئی مانے یا نہ مارے یوٹیوب بھری پڑی ہے انجیروں سے کہ آپ چہرے دیکھ سکتے ہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے میں غلام مولا عمر ہوں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا آپ کہیں گے کیسے نہیں ملتا تو حضور کی بڑی حدیثیں ہیں میرے مولا علی کی شان میں صرف ایک حدیث کو سن لو کہ مومن اور منافق کے درمیان علی کا نام علی کا ذکر پہچان کر دیتا ہے کون منافق ہے کون اپنا ہے کون مومن ہے تو میں کیوں نہ کہوں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا کون منافق کو خدا ملا ہے بتاؤ نا خدا تو ملتا مومن کو ہے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز 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 سلا نہیں ملتا ابھی کیا کہہ رہے تھے امام صاحب کہ ایک بندہ دن میں چوبیس گھنٹے بھی نمازیں پڑتا رہے اگر دل میں میرے محبوب ان کے اصحاب اور ان کی آل پاک کا پیار نہیں تو نمازیں بھی نہیں ٹکرے ہیں وہ وہ نمازیں نہیں ہیں بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا ارے خدا کے بندوں سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا میں خلا میں مولا علی ہوں یہ میری اب میں ہلکی سی آواز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو ہوں ہلکی سی آواز میں کہہ رہا ہوں اس کیلئے زیادہ انچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ قبول کر لیں تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے کہ میں غلام سیدہ ہوں فاطمہ ہوں کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے خوبے غمر مجھے کیوں کر ستائے آپ کے خوبے آپ کے ہوتے خوبے کہہ دے ذرا سبحان اللہ اللہ ہمیں ہر صحابی رسول کی عزت اور حترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی حسن اور حسین ہے جنتی جنتی حسن اور حسین ہے جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی امیرِ معابیہ جنتی جنتی امیرِ معاویہ جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی ہمارا یہ عقیدہ الحمدلہ ہمارا وہی عقیدہ جو علیہ حضرت کا عقیدہ ہے اور عالی حضرت کا عقیدہ سچا بھی ہے سچا بھی ہے خرابی ہے اور بڑا پکا بھی ہے الحمدللہ اور ہم اسی مشن کو انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک لے کے چلیں گے ہر صحابیِ نبی جنتی جنتی اور اصحابِ کل نجوم کی جو یہ خوبصورت فرمانِ پاک ہے نا اس کو ہمیشہ اپنے سینوں سے لگا کے رکھیں گے کیونکہ جس نے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا اور صحابہ سے ماذ اللہ ماذ اللہ کوئی بغض رکھا اور صرف اہلِ بیعت کی بات کرتا رہا اس کا بھی مقدر سورنے والا نہیں ہے اس کا بھی مقدر سورنے والا نہیں ہے اس کی بھی دنیا اور آخرت سورنے والی نہیں ہے اور جس نے خالی صحابہ صحابہ کیا اور ماذ اللہ اہلِ بیعتِ اکرام سے بغض رکھا تو اس کا بھی کچھ نہیں ہونے والا اس کا بھی کچھ نہیں ہونے والا یہ اہلِ سنت و جماعت الحمدللہ ایسا مسئلہ کے حق اہلِ سنت ہے کہ الحمدللہ جس مسئلہ کا اپنانے والا اور جس مسئلہ میں رہنے والا صحابہ کا بھی غلام ہے اور اہلِ بیعت کا بھی نوکر ہے اور آپ کو پتہ ہیں ان دونوں کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا فیضان ہے کہ وہ حضورِ غوثِ پاک کا بھی نوکر ہے وہ خواجہ غریب نواز کا بھی نوکر ہے وہ داتا علی حجویری کا بھی نوکر ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کا بھی نوکر ہے وہ نظام الدین اولیہ کا بھی نوکر ہے وہ سابر پیہ سرکار کا بھی نوکر ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر کا بھی نوکر ہے اور میں کیوں نہ کہوں وہ مولانا محمد عبرائیم خوشتر کا بھی نوکر ہے الحمدللہ اور یہ مجھے بھی بابا جی یاد آگئے سبحان اللہ کہ ہم اپنی بریک پہ پہنگ رکھتے ہیں تو ساتھ ان کی بھی ماشاءاللہ آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھے محبت زوق اور شوق کے ساتھ اسی طرح بیٹھنا ہے آج چونکہ بڑی محبت والی محفل ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو بھی ہو گئی اور میں منقبت کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بہت ہی خوبصورت کلام چونکہ مولانا کا ذکر مدینہ نام دینہ یہی کہتے مرنا یہی کہتے جینہ یہی کہتے مرنا یہی کہتے جینہ مدینہ مدینہ یہی کہتے ملنا یہی کہتے جینا یہی کہتے ملنا یہی کہتے جینا مدینہ مدینہ نظر گمبد سبز پر دل مدینہ نظر گمبد سبز پر دل مدینہ جو ایسے میں موت آئے جینا ہی جینا جو ایسے میں موت آئے جینا ہی جینا مدینہ 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 ایسے میں دور مجھے سے مدینہ مدینہ مدینے سے میں دور مجھ سے مدینہ یہ جینہ میں کوئی ہے جینے میں مدینہ مدینہ مزاں دے رہا ہے غمیشقی آقا 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 جو گلتے ہیں آنسوں وہ بن کر نگینہ مدینہ مدینہ مزاں دے رہا ہے 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 جو جل جائے آنکھا تمہارا اسی نام دین نہ چھیڑو مجھے این کی رو نہ چھیڑو مجھے این کی رو نہ چھیڑو وہ دیکھو کہ آ پہنچے شاہ مدینہ وہ دیکھو کہ آ پہنچے شاہ مدینہ 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 یہ کعبہ یہ زمزم صفہ اور یہ مروہ لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد ووالد وما بلد یہ کعبہ یہ زمزم صفہ اور یہ مروہ یاد رکھنا حقیدہ کی بات کہ یہ مولانا نے مدینہ مدینہ سب کی رونک مدینہ 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 موسیقی اللہ اللہ جی یہ ہماری بھی تمنہ ہے ہماری بھی اس تمنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اے اللہ اے اللہ ہمیں بھی مدینہ کی موت نصیب فرما حضور کے پاس جنت البقی میں مدفن اتا فرما کیونکہ یہی آخری ہے تھمن لائے خوش کر ادھر روح نکلے ادھر ہو مدینہ ادھر روح نکلے ادھر ہو مدینہ مدینہ نکلے مدینہ 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 دے چلے آؤ مہ دی مدینے چلے اس مہینے چلے اگلے مہینے چلے مہے رمضان میں چلے مہے رمضان میں چلے آؤ مہ دی دے چلے آؤ مہ دی دکھرن جو علم سب جڑ دے گا اس مینک صدقے بٹتے گا مہ دی دے چلے آؤ مہ دی دے چلے آؤ مہ دی دے چلے نکشو آؤ مہ دی مدینے چلے جس نے مدینے جانا ہمارے فرید بھائی بیٹھے ہیں ان کا تعلق داتا کی نگری سے ہے تو تھوڑا سا پنجابی ٹچ بھی ہو جائے جس نے مدینے جانا کر لو تیادیاں جس نے مدینے جانا کر لو تیادیاں بیڑا محمد والا لیندہ بے اطاہ دیاں بیڑا محمد والا لیندہ آبِ زمزم میں پھیواں اُتھے میں مراں تے جیواں اچھا ایک اور دعا دیتا ہوں ایک اور دعا آپ نے آمین کہنا ہے اللہ میرے اور آپ کے حق میں دعا خبول کرلے آبِ زمزم میں پھیواں آبِ زمزم میں پھیواں عجوہ خجور بھی کھاواں آبِ زمزم میں پھیواں مبرون خجور بھی کھاواں کلمہ خجور بھی کھاواں امبر خجور بھی کھاواں صدقہ نوا سے آدھا صدقہ نوا سے آدھا سن میری آزاریاں جس نے مدین جانا کر لکھتیاں دیا میں کشو آؤ مدین چلے چشم ساپی ایک آسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اگر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو اوہ کرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے حامیر بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو حرم ہو ایک کلام جو میں نے خواجہ غریب نواز علیہ رامہ کی شان میں پڑا اور اسی سال خواجہ کی چھٹی پہ ریلیز ہوا یہ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں ہم ہاں وہ ہو جائے گا اچھا نیٹ نہیں ہے ہم تابعلا اس کے اسے شور ہے اگر یہ بند ہو گیا تو پھر اچھا اس کو میں انگلی لگا کرتا جاؤں ٹھیک ہے صحیح ہے تو چلیں اس کو میں خواجہ صاحب کی منقبت کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد ابراہم خوشترِ حرمہ کی بارگاہ میں حدیعہ محبت پیش کریں گے پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا میں تو میں بتا رہا تھا کہ اس خواجہ کی چھٹی پہ جو کلام ریلیز ہوا اسے ہندوستان میں پاکستان میں مورشس میں پورے افریقہ میں پوری دنیا میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا بڑا سراحہ گیا اور آپ کو یہ طرز بھی بڑی خوب انداز میں یاد ہے اور میں نے سب سے پہلے آپ کی مسجد میں جمعہ کے وقت یہ پڑا تھا تو میں آپ کی سبحان اللہ ذرا سننا چاہوں گا اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میں آپ کو یہ کلام سنا دوں گا یہ ذرا آواز کم ہے مجھے اونچی آواز میں چاہیے خواجہ کرم کر خواجہ خواجہ کرم کر خواجہ خواجہ کرم کر خواجہ اے خواجہ پیہ خیرات کرم کی کر دعتا اے خواجہ پیہ خواجہ پیہ تیرے در پہ کھڑے ہیں تیرے گھدا ہے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے خیرات کرم کی کر دعتا ہے خواجہ پیہ ہے آجبیہ میری روحوں کے آگم میں آئے میرے دل کی کلی کو مہتا ہے میری روحوں کے آگم میں آئے میرے دل کی کلی کو مہتا ہے تیرے پیارے نگر کی پیاری ہوا ہے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے خیرات کرم کی کر دعتا ہے خواجہ پیہ ہے تیرے دل پہ کھڑے ہیں تیرے گھدا ہے آجبیہ 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 کیا ایمان کہ تم رب کی عطا سے جانتے ہو ایمان ہمارا کامل ہے تم رب کی عطا سے جانتے ہو تم رب کی عطا سے جانتے ہو کہ ہوتی ہے غموں کی کیسے دوا اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہوتی ہے غموں کی کیسے دوا اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے تیرے دل پہ کھڑے ہیں تیرے گھدا ہے اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے تجھے مستس تیرے سابر کا تجھے مستس تیرے سابر کا ہو جائے مجھ پہ بھی لطف و عطا اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے خیرات کرم کی کر دو عطا ہے اے خواجہ پیہ ہے اے خواجہ پیہ ہے تیرے دل پہ کھڑے ہیں تیرے گھدا ہے اے خواجہ پیہ ہے خواجہ پیہ ہے ایک دفعہ محبت کے ساتھ کوئی بندہ نعرہ لگائے اونچی آواز سے کوئی نعرہ لگائے گا کوئی ہے ایسا مورشس میں نہیں ہے نہیں ہے تو لگاؤ بھائی بولو تو صحیح اللہ بھائی یا رسول اللہ اللہ بھائی یا رسول اللہ اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی وہ خوشتر ہے تیرے احمد کا منگتا ہے وہ ابراہی وہ خوشتر ہے رضا کا نام نبا ہے وہ ابراہی وہ خوشتر ہے رضا کا نام نبا ہے وہ ابراہی وہ خوشتر ہے تیرے احمد کا منگتا ہے وہ ابراہی وہ خوشتر ہے مبلغ ہے جو مذہب کا محافظ ہے جو مسلکتا مبلغ ہے جو مذہب کا محافظ ہے جو مسلکتا وہ آلہ کام کس کا ہے وہ ابراہی خوشتر ہے وہ آلہ کام کس کا ہے وہ ابراہی خوشتر ہے نبی کے دین کی خوشتر ہے گزاری زندگی ساری نبی کے دین کی خوشتر ہے گزاری زندگی ساری اساسا سب لکایا ہے وہ ابراہی ہے ہے اساسا سب لکایا ہے وہ ابراہی خوشتر ہے کفن جس کا سلامت ہے بدن 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 جس کا سلامت ہے ہزاروں نے یہ دیکھا ہے وہ ابراہی خوشتر ہے ہزاروں نے جو دیکھا گئے وہ ابراہی خوشتر ہے ہزاروں نے جو دیکھا گئے وہ ابراہی ہزاروں نے اونجاگر سوچتا ہوں کتنا اونچا ہے ادھے خوشتر ادھے خوشتر ادھے خوشتر وہ ابراہی اونجاگر سوچتا ہوں کتنا اونچا ہے ادھے خوشتر وہ سیدیقی گھراناگ ہے وہ ابراہی خوشتر ہے وہ سیدیقی گھراناگ ہے وہ ابراہی ادھے خوشتر ادھے خوشتر ادھے خوشتر کر کے میں اپنی حاضری کو وینڈ اپ کر دوں گا کفن جس کا سلامت ہے بدن جس کا سلامت ہے کفن جس سلامت ہے بدن جس کا سلامت ہے ہزار ہزاروں نے یہ دیکھا گئے وہ ابراہیم خوشتر اور میں انہی کے لئے کہہ رہا ہوں کہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لی نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کہیں محمد کے غلاموں کا